ہیلو فوڈیز ویلکم ٹو جائمی کے رسوئی آج بنا رہے ہیں پنیر مکنی ہانڈی بہت ہی زبردست بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی تھی تھوڑی سی مسائل لیے دھنیا زیرہ الیچی بلیک پیپر اور لال میچ اس کو ہلکا سا دردرہ پورڈر کر کے سائیڈ رکھ لے رہے ہیں چار سا گرام پنیر لیا ہے اس میں تھوڑی سی ہلزی تھوڑی سی لال میچ اور نمک ڈال کے مرنیٹ کریں گے اس کو بھی سائیڈ رکھ لیں گے پین چڑھائیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کر لیں گے اور فلم کو لوٹو میڈیم رکھیں گے تین میڈیم سائز پیاس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ایڈ کر رہا ہوں اچھی طریقے سے پیاس کو سوٹے کریں جب تک ہماری پیاس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا دو ٹیبل سپون پھر یہاں پہ ہم لوگ جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اس پیسٹ میں میں نے گارلک کے ماترہ جو تھوڑی زادی رکھی ہوئی ہے جنگر تھوڑا کم ہے کیونکہ ہم لوگ بعد میں یہاں پہ جنگر کو بھی تھوڑا سائیڈ کریں گے تو دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے مسالے کو اچھی طریق سے بھون لیں گے اب یہاں پر ایڈ کریں گے تخنی مرچ اگر آپ کو اس تخنی مرچ نہیں تو بلیک پیپر کو دردرہ کوٹ لیں دھیان رکھیں دوستوں کہ اس کو زیادہ پاورڈر نہیں کرے گا نہیں تو آپ کی گریوی کالی ہو جائے گی پھر نمک اور ہتھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو مکس کریں گے اور سلو ٹو میڈیا فلم پہ ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے دیکھیں کتنا چاہ سا کلر آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم ہمارا دردرہ کوٹا ہو جو مسالہ تھا وہ بھی شامل کر لیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے دوستوں جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیس ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر کریں اس میں آف کپ دہی ایڈ کریے اس کو بھی اچھی طریقے سے میں نے یہاں پہ مکس کر لیا ہے تب یہاں پہ تھوڑسا پانی ڈال لیں گے اور ہماری گریوی کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس تمام مسالے ایک ساتھ اکھٹے اچھی طریقے سے بھون جائیں اور آئل اوپار آ جائیں اس لوگ ٹو میڈیم فلم پہ ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہیں میں نے مکس کر لے رہا ہوں اس کو دو سے چار بھونے سے ہی چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی سے بھون گیا ہے اب یہاں پہ میں گرم پانی دو کپ ایٹ کر رہا ہوں ہماری گریوی کے لیے اس کو بھی اچھی طریقے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے کافی اچھے سے آئل جوز اوپر آ چکا ہے اب یہاں پہ ہاف کپ میں کریم ایٹ کر رہا ہوں اگر آپ کی پاس کریم نہیں ہے تو آپ ہم ملائکہ بھی یوز کر سکتے ہیں ملائک کو اچھی دریقے سے مکس کر کے اور یہاں پہ شامل کر لیں گریوی کا کلٹ دیکھیں کتنا پیارا سا گیا ہے جو پنیر ہم نے میرینیٹ کری ہوئی تھی اس کو ہلکا سا سوٹے کر لیں گے زیادہ نہیں کرنا بس تب تک ہی جب تک ہلکا سا کلر نہ آ جائے پنیر کو زیادہ سوٹے کرنے سے پنیتھوں سا ہارڈ ہو جاتا ہے دوستو اس کا چیز کا خیال رکھیں اب اس کو گریوی میٹ کر لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے انہیں ایک مکس کریں گے اب اس کو فنیر کرنے کے لئے ہم یہاں پہ گرم مسالہ اور کسوری میتھی سے اس کو فنیش کریں گے یہاں پہ کسوری میتھی کو میں نے اچھی دریقے سے رب کر کے یہاں پہ شامل کر لیا ہے انہیں بھی اچھی دریقے سے مکس کر لیں گے اس پنیر کو اور بھی ذائکہ دار اور لیزز بنانے کے لئے میں یہاں پہ ایک دلکہ اڈ کروں گا اس کے لئے میں نے لیا گرین چلی، کیپسکم، ٹماتر اور ہماری ادرک کے جولینز پہلے میں گرین چلی اور ادرک کو ہلکا سا سواتھی کر لیتا ہوں پھر ہماری جو کیپسکم اور ٹماتر کے کیوبز کٹے ہوئے ان کو بھی ہلکا سا سواتھی کر لیں گے بہت ہی ہلکا سوائل کا یوز کر رہا ہے یہاں پہ زیادہ آئل نہیں یوز کر رہے دوستو جب بھی پنیر کی گریوی بنا ہے تو تھوڑا سا پنیر کو اینڈ میں کرش کر کے ضرور سے گریوی میٹ گئے گا اس سے آپ ہی گریوی کا فلیور جو اسے بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے بہت ہی زائکے دار ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارا تلکہ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہلکیا تو اسے مکس کر لیں گے دو منٹ اس کو سیمر پہ ایسے ہلکا سا کوپ کریں گے تاکہ جو فلیور ہے وہ ہماری پنیر کی گریوی کے ساتھ مکس ہو جائے اب یہ سرپ کے لئے جو اسے بلکل ریڈی ہیں تو آپ اس کو سرپ کریں چاول چھوچ اچائے رچہ پاتھی اور جس کے ساتھ بچائیں آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میں اس کا شیئر کریں تینکس فر واشنگ